بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان حیدر ویڈیو میں آج بات کریں گے شہباز شریف حمزہ شہباز اور مریم نواز کی جو کل لے کاہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر کی کہانی اندرونی کہانی جو اب سامنے آ چکی ہے اور ہمارا میڈیا تاثر کیا دینے کوشش کر رہا ہے اس خبر کو اور اصل میں اس ملاقات کے دوران اندر کیا گفت و شنید ہوئی ہے کس حوالے سے باتچیت کی گئی ہے اور کیا وہ نصیحت ہیں واضح نصیحت ہیں جو شہباز شریف نے بھتی جی مریم نواز کو کی ہیں اس حوالے سے ویڈیو میں اہم معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مفتا اسماعیل جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں مسلم بیگنون کے اہم رانوہ ہیں انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کل وسیم بادامی کے شوہ میں ان کا دعویٰ کیا ہے اور کتنی اس میں صداقت ہے اس حوالے سے ویڈیو میں میں آپ کو معلومات سے آگاہ کروں گا اس سے پہلے کہ ویڈیو کے تفصیل کی جانب میں آگے بڑھوں وہ لوگ جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو میں اہم معلومات سے آپ آگاہ ہوتے رہیں بات کریں گے سب سے پہلے شہباز شریف کی اہم ملاقات کے حوالے سے چونکہ وہ اپنی والدہ کے انتقال کی وجہ سے پیرول پر تھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کی کل ایک اہم ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے ہمارا میڈیا اسے تاثر یہ دینے کوشش کر رہا ہے کہ جو مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں چونکہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ رہا ہے گزشتہ بارہ تیرہ سال سے میں بھی میڈیا کا حصہ رہا ہوں تو میں نے ہی دیکھا ہے کہ جیو جو خبر چلاتا ہے اس کو سارے ٹی وی چینلز فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی اس خبر کی خود سے تصدیق نہیں کرتا ایک ٹرینڈ ہے عام طور پر کہ جیو نے ڈبا گھما دیا ہے تو آپ بھی ڈبا گھما دیں یہ تاثر ہے تو جیو نے سب سے پہلے خبر دیا ہے خبر یہ دیا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کی جو تین ان اہم رہنماؤں کے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں تیگ کیا گیا ہے کہ 165 اراکین پنجاب اسمبلی کر دیں گے کہ ہم استیفے دینے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ لانگ مارچ ہوگا لانگ مارچ جو ہے پی ٹی ایم کی تمام جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ کارکنان کو لائیں اور لانگ مارچ کریں اور اسلام آباد کی طرف اس کا رخ کریں گے اور اسلام آباد میں لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے کی شکل اختیار کر لے گا البتہ اب یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ جو اس کی ڈیٹس کیا ہوں گے اس کا کون سے مہینے کو چنا جائے گا لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد میں کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں ہر آنے والے دن کے ساتھ سردی میں اضافہ ہو رہا ہے جب تحریک لبیک کا یا فیض آباد پہ دھرنا جاری تھا میں اس میں بھی رات کو جائے کرتا تھا اور ریپورٹنگ کیا کرتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ شدید سردی ہوتی تھی اور رات کو آگ جلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا کارکنان کے پاس تو کیا اب پی ڈی ایم جو اسلام آباد کی طرف رکھ کرنے جاری ہے کیا وہ اس سردی کو برداشت کر پائیں گے نہیں یہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ دسمبر جنوری نہیں بلکہ فیب کے بھی کہیں اینڈ میں جا کے دھرنے کی صورتحال بنے لیکن اس خبر کی اندرونی کہانی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس میں تاثر یہ دیا گیا ہے کہ تمام 165 اراکین پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ مسلم لی کے صدر یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے مین سٹیم میڈیا کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ویب سائٹز ہیں مختلف ان پہ بھی میں دیکھ رہا تھا لیکن اصل جو بات چیت ہوئی ہے وہ دھرنے کے حوالے سے تو ہوئی ہے لیکن اسمبلیوں میں ستیفوں کے حوالے سے صرف اعلان تک تو ہو سکتا ہے لیکن 165 اراکین اسمبلی کو یہ قائل کرنا کہ وہ ہمارے کہنے پر ستیفہ دے دیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا مسلم لیگنون کے لیے اس وقت خاص طور پر جب لندن میں بیٹے ہوئے ایک مجرم ایک اشتہاری جو کہ اداروں کے خلاف پاکستان کے مسلسل بول رہے ہیں اور اس صورتحال میں جو پاکستان کے اندر مسلم لیگنون کے ایم پی ایز ہوں یا ایم ایز ہوں وہ مسلم لیگنون کے ساتھ ان کا چلنا اب اتنا آسان نہیں رہا وہ پریشانی کا شکار ہے اور وہ ہیلے بانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس بیانیے سے علیدہ ہو جائیں اور اس بیانیے کا جو بھار ہے جو وزن ہے وہ اٹھانے کے لیے انہیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ شہباش تریف نے اس لیے چودر نصار جو سابق وزیر داخلہ مسلم لیگنون کے دور میں رہے اور سیاست تقریباً کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں بظاہر لیکن چودر نصار ساتھ نے تو سیاست کو چھوڑ دیا ہے لیکن انہیں سیاست نے لگتا ہے کہ نہیں چھوڑا یہی وجہ ہے کہ شہباش تریف نے ان سے جا کے عام ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباش تریف نے کوشش کی ہے انہیں کہ وہ والدہ کی تازیت کے حوالے سے نواز تریف سے بات کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں کہ انہوں نے جو لائن لی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئے ہیں وہ اس حد تک نہ جائیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو مسلم اگنون کے لوگ موجود ہیں جو اہم رانمہ موجود ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے یہ شہباش تریف کا خیال ہے اور بار بار وہ اب بھی کچھ پنڈی سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں راول پنڈی سے وہ پر امید ہے کہ کچھ انہیں شاید کوئی بارگیننگ کوئی این آر او کسی بھی شکل میں انہیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے جس کی وجہ سے وہ اب بھی سوف جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیرول پہ جیسے ہی شہباش تریف بار آئے تو انہوں نے کہا کہ مشترکہ طور پر تمام جماعتوں کو ملک کے مسائل کے حوالے سے بات کرنی چاہیے انہوں نے کسی بھی جو دھمکی آمیز لہجہ ہوتا ہے مریم نواز کا یا نواز تریف کا لندن سے وہ لہجہ اختیار نہیں کیا تو شہباش تریف مفاہمت کے حوالے سے مانے جاتے ہیں اس لیے مریم نواز سے جب ان کے لاہور میں ملاقات ہوئے تو انہوں نے یہی کو کوشش کی ہے انہوں نے سمجھانے کی کہ آپ اس طرف نہ جائیں کہ اپنے آپ کو ایک بندگلی میں لے جائیں اور جس کا انجام سوائے جو ہے وہ رسوائی اور سیاست ختم ہونے کے اور کچھ نہ ہوگا تو یہ ملاقات ہوئی ہے اہم شہباش تریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کی کل چکے پیرول کا وقت ختم ہو گیا تھا حمزہ شہباز اور شہباش تریف کا دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے لیکن مریم نواز کو شہباش تریف نے بارہ کہا ہے کہ آپ جو فوج کے خلاف خاص طور پر آپ کے بیانات ہیں ان سے گریس کریں اس قسم کے سیاست سے آپ باز رہیں تاکہ آپ کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ خراب نہ ہو اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے شہباش تریف نے کہ مریم نواز صاحبہ کو اپنی بھتیجی کو کہ آپ کی گفتگو ہو جو والد سے نواز تریف سے تو انہیں بھی کہیں کہ تھوڑا سا ایک قدم آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے آپ اپنے آپ کو بہت آگے لے گئے ہیں بندگلی میں لے گئے ہیں یہ تو اس ملاقات کا احوال تھا لیکن ہمارا میڈیا اسے چلا رہا ہے کہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے مریم نواز اور شہباش تریف کی اور اس دوران یہ تیگ کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمری کے عرقین نہ صرف استیفہ دیں گے بلکہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کی طرف بھی جائیں گے تو کیا استیفے اگر باقی یہ بات سچ ہے اور استیفوں کے طرف جاتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی دوسری بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی سب جانتے ہیں وہ کبھی استیفوں کی طرف نہیں جائے گی اور مسلم ریگ نون بھی ہے جو ہے وہ صرف اعلان تو کرے گی لیکن استیفے نہیں دے گی اب کچھ بات کر لیتے ہیں مفتع اسمائیل کے حوالے سے مفتع اسمائیل نے ایک بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی ہو رہی تھی اسمبلی سے منظور کروانا تھا فیٹ اپ بل تو اس وقت جو پانچ بل تھے مختلف ان میں سے پانچ میں بل کی جب باری آئی تو ہمیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تیسری قوت نے ہمیں بٹھایا اور حکومت کو بٹھایا اور ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اس بل کو منظور کروانے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس لیے ہم نے فیٹ اپ کے بل پہ حکومت کا ساتھ دیا تھا لیکن اس ساتھ دینے سے پہلے ہم نے چونتیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں شکے پیش کی تھی اس وقت میں نے ان چونتیس شکوں کے حوالے سے ویڈیو بھی کی تھی کہ کیوں عمران خان صاحب وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت این آر او نہیں دیں گے چونتیس شکے جو ہیں این آر او ہے نیپ کے قوانین میں چونتیس ترمیم کے ڈیمانڈ کی تھی مسلم نے نون کی جانب سے کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا اگر یہ ڈیمانڈ ہماری پوری کر لی جائے تو پھر ہم جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے فیچ اپ پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس میں دیکھا تھا آپ نے اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی صورت یہ پورے کا پورا این آر ہوئے ہیں ان شکوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بتایا تھا اب ہو یہ رہا ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے مفتا اسماعیل نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے چونکہ اس شک میں ساتھ دیا تھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں ساتھ دیا تھا اس وجہ سے جو فوج ہے وہ تو ہمیں این آر ہو یا تھوڑا سو سوفٹ کارنر ہے فوج کا وہ ہمیں این آر ہو دینے کے لیے تیار ہے لیکن عمران خان بزد ہے اور عمران خان کسی صورت ہمیں کوئی این آر ہو دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کہنا تھا مفتا اسماعیل کا انہوں نے کہا کہ عمران خان رکاوٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری وہ چونتے شکے جو ہیں وہ بھی مان لی گئی تھی ایک تیسری قوت کی جانب سے لیکن عمران خان اڑ گئے تھے اور عمران خان نے کہا تھا کہ کسی صورت انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ چونتے شکے تبدیل کروانا یا ان میں ترمیم کروانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری اپوزیشن کو این آر او دے دیا جائے تو یہ وہ دعویٰ تھا مفتا اسماعیل کی جانب سے جو کیا گیا ہے اس دعویٰ میں کتنی صداقت ہے اگر واقعی آپ فوج سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں فوج آپ کو این آر او دینا چاہتی ہے جو کہ مفتا اسماعیل دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر فوج کے خلاف اتنا تلخ رویہ آپ کی پارٹی کے سربراہ کا کیوں ہے سوال یہ ہے اور سوال ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ آرمی چیف کو ایکسینشن دیتے ہیں آپ بقول آپ کے فیچپ پہ آرمی کے کہنے پر بل منظور کرواتے ہیں آپ چھے سے آٹھ مہینے آپ کا ٹویٹر مریم نواز کا خاموش ہو جاتا ہے جب فوج کے حقامات آتے ہیں بقول آپ کے ہم کسے قسم کی کوئی مزامتی سیاست نہیں کرتے لیکن جیسے ہی آپ پہ کیسز کی باری آتی ہے تو فوج کے خلاف آپ باہر جا کر بولنا شروع کر دیتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیرس میں ضرور مجھے آگاہ کیا کیجئے اگلی ویڈیو تک کہ ریفان حیدر کو اجازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد